عید ملاد و نبی کی موقع پر بھیلائی کے کیمپ ایک گاؤس یا مسجید سے بھاہوے جلوس محمدی نکالا گیا اس دوران بڑی سنکھیا میں مسلم سماج کے لوگ شامل رہے ستیدگرد کے بھیلائی شہر میں بھی جشنی عید ملاد و نبی بڑے ہیارش ارلاس کے ساتھ منائے گیا اس دوران بڑی سنکھیایں مسلم سماج کے لوگوں نے جلوس میں شامل ہو کر پیغمبر محمد صاحب کی یومیں ولادت کے خوشیاں منائے آپ کو بتا دے کہ عید ملاد و نبی کے پور بہر موقع پر مسلم سماج وارہ بڑے ہی شان و شوقت کے ساتھ پیغمبر محمد صاحب کا یوم ولادت یعنی جنم دن منائے گیا اس دوران صبح کی پہلی نماز کے بعد سبھی مسجدوں میں پرچم کشائی کی رسم عذا کی گئی ساتھ ہی دوپہہ کی نماز کے بعد بھیلائی کے علاقہ علاق حصوں میں جلوس نکالا گیا دنیا میں اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیں ولادت یعنی کی پیدائش کی خوشی میں جشن عید ملاد و نبی بہت ہی دھوم دام سے منائے گیا بلائی شہر میں نکلنے والے اس جلوس کی شروعات کیمپ ایک گوسیا مسجد سے ہوئی وہاں سے نکل کر یہ جلوس کیمپ دو پاور ہاؤس سے ہوتا ہوا سینٹرل ایوین نیو پہنچا یہاں سے ہوتا ہوا یہ جلوس شام کو سینٹرل چھے ستیت جاؤ مسجد پہنچ کر ایک بہت پڑے جلسے میں تبدیل ہو گیا جلوس کی اس واقت میں جگہ جگہ مسلم سماج کے علاوہ سبھی سماج کی لوگوں نے شربت اور کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا جو اس شہر کی گنگا جمونی تہذیب کو پیش کرا جلوس کی اگوائی کرنے کے لئے مسلم دھرم گروہ آلہ حضرت امام حضرت رضی رضا خان صاحب کے خاندان اور مسلمانوں کے سب سے بڑے مرکز بریلی شریف سے مہمان خصوصی حضرت توصیف رضا نے کی اس موقع پر مسلم سماج کے پرموکوں نے جلوس کے سنبند میں پرتکریا دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یو میں ولادت کا دین ہے بڑی خوشی کا دین ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوسے محمدی نکل رہا ہے سالانہ ارسپار کمیٹی اور درگا پرپن سمیتی کی جانب سے یہاں پر دربارے آلیا میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے اماموں کا استقبال کیا جاتا ہے پرچم کسائی ہوتی دعا ہوتی ہے تبرو کو بترن کیا جاتا ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زمدگی میں کہ سبھی کے ساتھ پریم آپسی بھائی چارہ سہر بنا کے رکھے وطن پرستی رکھیں جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن کے لیے جان دے اگر آپ کا سگا بھائی آپ کے مخالب ملک میں ہیں آپ کے خلاب اگر جنگ کا اعلان کرتا ہے تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ آپ بھی اپنے ہتیار اٹھا کر اپنی سرگمین کے لیے سر قربان کر دیں یہ ہمارے کو انہیں نے سندیز دیا اور اسی سندیز کا پالن کرتے ہوئے درگ شہر میں ایکتہ دوار کا نرمان ہوا ہے آپسی پریم بھائی چارہ سدھانہ اور سوہار ہمارا آپسی سمبند ہے ہندو مسلم یہاں پہچان میں یہاں سب ایک ہیں اور اس کا ہم لوگ پالن کرتے ہیں اور یہاں بھی دیکھیں بھی سامنے میں گھنے سپنڈال لگا ہوا گھنے سو سمیتی سامنے مندیر ہے یہاں مزار ہے مگر سب بھائی لوگ سب ایک دوسرے کی مبارک بات دے رہے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اسلام کا مکھے سندیش ہے سانتی امن آئی چارہ اس پہ چلتے ہوئے اور ہم اپنے پیردار کو ایسا کریں کہ ہر کوئی اس کی وصال کریں اور اسلام کا پرچم گلند ہو شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کی آمد کا جلوس ہے یہ اور ان کی آمد کی خوشیہ پورا ہندستان نے پوری دنیا منا رہی ہے اور انہوں نے دنیا میں آتے ہی ایک امن کا پیغام دیا کہ سارے لوگوں کی مدد کرو سارے لوگوں کی خدمت کرو اپنے پڑوسیوں تک کی مدد کرو اور اسی پیغام کو لے کر ہم لوگ ان کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں دین فیلاتے ہیں اسلام کو فیلاتے ہیں اور آج یہ جلوس بھی اسی مقصد سے نکالا گیا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جلوس محمدی جو ہے یہ دنیا میں امن کا پیغام لے کر نکالا جاتا ہے اور آپ کے مادیم سے میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے اور تمام ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی چارے کو بڑھائیں نفرتی لوگوں کو اگنور کریں ان لوگوں کو پنپنے نہ دیں اور مل جل کر ایک دوسرے کے تیواروں کو صدبہ پورک منائیں جسے پورے دنیا کا مسلمان بہت ہی خوشی کے ساتھ مناتا ہے انہوں نے جو سندیش دیا ہے دنیا کو شانتی کا سندیش دیا ہے اسی کو لے کے ہم لوگ چلتے ہیں اور تمام اسلام کو ماننے والوں کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو اس کی مبارک بات دیتے ہیں ایسی این نیوز کے لیے دنگ سے نصیم فاروٹی کی ریپورٹ